موسیقی ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد واپس نکل گئے شام کو یہ خبر آ گئی تھی کہ پردان منتری نریندر موڈی اٹل جی کو دیکھنے کے لئے ایمس جانے والے ہیں اس کے پہلے کئی بڑے نیتا ایمس میں اٹل بیہاری واجبہی کو دیکھنے کے لئے پہنچ چکے تھے ایمس کے باہر حلچل اچانک بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کے مند میں یہ سوال بھی بڑھتے جا رہے تھے کہ اٹل جی اب کیسے ہیں پی ایم موڈی کے ایمس میں نکلنے کے ساتھ ہی اور نیتاوں کو بھی ایمس میں آنے جانے کا تانتہ لگا رہا ہے پی ایم موڈی قریب ایک گھنٹے تک ایمس کے اندر موجود رہے انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی اس کے پہلے بی جے پی کے ادھکش امیت شاہ بھی ایمس پہنچ گئے تھے سوالست منتری جے پی نڈڈا بھی امیت شاہ کے ساتھ ایمس پہنچے تھے کانگریس ادھکش راحل گاندی بھی آج دیر شام اٹل جی کا حالچال لینے کے لیے اسپتال پہنچے اٹل جی کے پرانے ساتھی رہے لالکرشن آڈوانی بھی آپ سے کچھ منٹ پہلے ایمس پہنچے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیٹی پرتیبہ آڈوانی بھی ہے ان کے علاوہ مورلی منہور جوشی بھی ایمس جانے والے ہیں گرمنتری راجنات سنگھ بھی ایمس میں اٹل بیہاری واجپئی کا حالچال جاننے کے لیے پہنچے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے ہی لالکرشن آڈوانی اور راجنات سنگھ ایمس پہنچے ہیں لالکرشن آڈوانی برسوں تک اٹل بیہاری واجپئی کے قریبی ساتھی رہے ان کی اٹل جی اور مورلی منہور جوشی کی جوڑی ایک وقت پر بی جے پی کی تریمورتی کہی جاتی تھی گرمنتری راجنات سنگھ بھی اٹل جی کے بہت قریبی رہے ہیں اس وقت راجنات سنگھ لخنہو سے سانسد بھی ہیں جہاں سے پی ایم رہتے ہوئے اٹل بیہاری واجپئی سانسد تھے اور اس ساری حلچال کے بیچ آج دن بھر کیسے اٹل بیہاری واجپئی کی صحت کے بارے میں جاننے کے لیے سب کو بے سبری سے انتظار رہا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اٹل جی کو پچھلے کئی سال سے کسی نے سارویدینک طور پر دیکھا نہیں ہے تین سال پہلے ان کی تصویر سامنے آئی تھی جب انہیں بھارت رتن دیا گیا تھا یہ تین سال پہلے مارچ دوہزار پندرہ کی تصویر ہے جب اٹل جی کو بھارت رتن سے نوازا گیا تھا تب خود ان کے آواز پر جا کر تدکالین راشترپتی پرڑا مکھر جی نے انہیں بھارت رتن سے سممانت کیا تھا پچھلے کئی سالوں میں اٹل جی کی صرف یہی ایک تصویر دیکھی آج دوپہر ایک بجے اچانک اٹل جی کے ایمز میں ایڈمٹ ہونے کی خبر آئی تو سب کے من میں سوال یہی تھا کہ اٹل جی ٹھیک تو ہیں جب سب سے پہلا ہیلتھ بولٹین آیا تھا اسمیں یہی بتایا گیا کہ چونکہ ان کو لگ بھگ 14 سے 15 بیماریاں ہیں 93 سال کے ان کی عمر ہے کئی ساری بیماریاں ہیں کئی ساری چیزوں کا علاج چل رہا ہے اور جو ڈاکٹر یہاں پر ان کا علاج کرتے لگ بھگ 30 سالوں سے وہی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر گولیریہ جو اٹل بیہاری واجپایی کا علاج کرتے رہے تو آج اسی سامان یا پرکیریہ کے تحت روٹین چکپ کی تحت ان کو یہاں لائے گیا تھا پہلے ہیلتھ بولٹین نے یہ بتایا گیا کہ سارے جو پیرامیٹرز تھے جن پیرامیٹرز پر روٹین چکپ ہوتا ہے حالانکہ یہ بھی ایک ستھی ہے کہ پچھلے کئی بار جب بھی ضرورت ہوتی تھی ڈاکٹر گولیریہ اور ان کی ٹیم خود واجپایی جی کے گھر جاتی وہاں پر ان کا چکپ کرتی تھی اس بار ستھیتی کیا رہی ہوگی ہم ڈاکٹروں سے جب وہ سامنے آئیں گے بات کریں گے تب پوچھیں گے جب ان کو یہاں لائے گیا تب پہلے پیرامیٹر تھے چھے بجے ایک بار پھر ان کا چکپ کیا گیا ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے ایک دشیش وارڈ میں جہاں پر ان کا چکپ چل رہا ہے دوپہر کو جیسے ہی اٹل جی کے ایمز میں ایڈمیٹ ہونے کی خبر آئی تو بی جے پی کی طرف سے بھی آدھکاریک پریس ریلیز بھی چاری کی گئی جس میں کہا گیا پور پردھان منتری اٹل بیہری واجپایی کو روٹین چیک اپ اور چانچ کے لیے ایمز میں بھرتی کیا گیا ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ردیپ گولیریہ کی دیکھریک میں ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا سواستے دیکھ رہی ہے تمام کعیاسوں کے بیچ کچھ ہی دیر میں یہ بھی کہا گیا کہ اٹل جی کو روٹین چیک اپ کے بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا ایمز کی طرف سے بھی کہا گیا کہ پور پردھان منتری اٹل بیہری واجپایی کی حالت سامان ہے لیکن انہیں ڈسچارج کرنے کا فیصلہ بھی لیا جانا ہے ایمز نے اٹل جی کا میڈیکل بولٹین جاری کیا جس میں کہا گیا پور پردھان منتری اٹل بیہری واجپایی کو سواستے پریکشن کے لیے ایمز لائے گیا تھا اب ان کی حالت ستھر ہے ڈاکٹر ردیپ گولیریہ کی دیکھریک میں ڈاکٹروں کی ٹیم ان کے ٹیسٹ کر رہی ہے لیکن شام کو ایمز کے باہر حلچل بڑھ گئی جب اٹل جی سے ملنے کے لیے بڑے نیتاؤں کے پہنچنے کی خبریں آنے لگی کانگریس اٹل بیہری کو دیکھ چکے ہیں ان سے ملاقات ہو چکی ہے آپ چکی امیش شاہ وہاں پر ہیں سواستے منتری جی پی نڈا ہے ایمز کے ڈریکٹر یہاں پر ہیں اور جو ڈاکٹر گولیریہ جو علاج کر رہے تھے تیس سالوں سے جو لگاتار پورو پردھان منتری جی کو دیکھ رہے ہیں ان سے باتچیت کی جا رہے ہیں ہمارے سوٹ بتا رہے ہیں کہ اس میں ان کے بیچ باتچیت بھی ہو رہی ہے ظاہر پردھان منتری کو ان کی فکر ہوگی اور وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا ستھیتی ہے اور کیوں آخر انہیں آج رات یہاں پر رکھا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں لگاتار 93 سال کے عمر میں ایک حوصلہ ہوتا ہے جس حوصلے سے اٹل بیہاری لڑ رہے ہیں ان تمام اپنی عمر کو اس پڑاو کو اور خاص کر ان تمام بیماریوں سے تو اب ایسے میں پردھان منتری کو بھی ان کی چھنٹا ہے اور پورا جائزہ لیں گے کہ آخر کیوں ان کو آج رکھا جا رہا ہے آمومن ایسی ستھیتی رہی نہیں کئی بار جب ستھیتی ہوتی تھی ڈاکٹر گولیریہ ان کے آواز پہ جاتے تھے لیکن آج پوری رات انہیں ڈاکٹر ساپزرویشن میں رکھنا چاہیں گے 93 سال کے اٹل جی کو آج رات ایمز میں ہی رکھے جانے کا فیصلہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے کیا ہے اٹل جی کی صحت پر اچھی خبر کے لیے سب ہی پرارتھنا کر رہے ہیں ڈلی سے آشتوش مشرا کے ساتھ آج تک پیرو اور اٹل جی کی تازہ ستھیتی جاننے کے لیے آپ کو سیدھے ایمز لے چل رہے ہیں میرے سہی ہوگی آشتوش مشرا اس وقت وہاں پر موجود ہیں جو لگاتار وہاں سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آشتوش دو چیزیں روحیت پہلے سوال کا جواب دے دو کہ فیلحال ابھی تک یہ باتیں نہیں بتائی گئی ہیں کہ جو میڈیکل بولٹین ہے وہ اب کب جاری کیا جائے گا یہ پہلے کہا گیا تھا کہ آٹھ بجے پہلا بولٹین آئے گا لیکن پردان منتری یہاں پر آئے حال چال لینے کے لیے لیکن جو جانکاریاں ہمیں اندر سے دی گئی ہیں جو ڈاکٹر کی ٹیم جو دیکھ رہی ہے ان کے ذریعے یہ پتا چلایا جو پیرامیٹرز ہیں وہ بلکل سٹیبل ہیں اور وہ دوائیوں کو ریسپانڈ کر رہے ہیں اور اس سمیح اسثتی بلکل ہی چنتا جنک نہیں ہے یعنی ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں جو شبچنتک ہیں جو اس سمیح دیکھ رہے ہیں ان تمام اٹھل جی کے جو پرشانتک ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ وہ تمام دوائیوں کو ریسپانڈ کر رہے اور ان کے اسثتی بلکل سٹیبل ہے ہاں جو کہ آج بی وی آئی پی کا دورہ یہ چلتا رہا سب سے پہلے راحل گاندھی آئے اس کے بعد بی جے پی ادھیاک شامی شاہ آیا ہے جے پی نڈا یہاں پر آئے پردھان منطری موڈی خود یہاں پر رہے اور روحیت لگ بھگ 55 منٹ کا سمیح پردھان منطری نے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم کے ساتھ بٹایا ہر باریکی سے اور ہر ستھیتی کا جائزہ لے انہوں نے خود سمجھا کہ آخر ستھیتی کیا ہے آج رات انہیں یہی پر رکھا جائے گا کل صوبہ 9 بجے آپچاری گروپ سے جو بولٹن آتا ہے وی وی آئی پی کیسز میں ایمز کی اور سے وہ جاری کیا جائے گا فیلحال کہ اندری منطری پرکاش جاوڑے کر یہاں پر موجود ہیں گریہ منطری راجنات سنگھ یہاں پر موجود ہیں اور لالکرشن آڈوانی وہ یہ تین بڑے نیتہ اس سمجھے اندر ہیں موجود ہیں زائر ہے وہ ڈاکٹروں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اٹل جی کو بھی دیکھیں گے بھی اور ان کا حال چاہ لیں گے روحیت جی بلکل واپس آئیں آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے درشکوں کو بتاتے چلیں کہ تمام بڑے نیتہ جو پورو سہیوگی رہے ہیں اٹل بیہاری واجپے کے وہ اس سمجھے ایمز آ رہے ہیں لگاتار آنے جانے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے اور وہ اٹل بیہاری واجپے کوئی سے ملنے کے بعد باہر نکل رہے ہیں لیکن آشتوش کوئی بات نہیں کر رہا میڈیا سے کوئی جانکاری نہیں دے رہا کہ میں اندر گیا تھا میں دیکھ کے آیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا یہ اسطھیتی تھوڑی سی چنتا جانا ہے عمومن ایسی اسطھیتی کا ہوتی ہے جب کوئی آتا جاتا ہے وی آئی پی ایسے ہوتے ہیں تو وہ بات چیت کرتے ہیں جب چیزیں بتائی جاتی ہیں یہاں تھا کہ اسپطال میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ہیلتھ بولیٹن دو دو گھنٹے میں مجھے یاد ہے کئی سارے کیسز میں دو دو گھنٹے پر ہیلتھ بولیٹن جاری کیا جاتا تھا یہاں بتایا بھئییا کہ پہلے ساڑھے سات بجے پھر ایک کہا گیا آٹ بجے پردھان منتری آیا تو یہ سمجھا گیا کہ چونکہ تمام ڈاکٹر اس میں ویست ہوں گے ان کو جانکاری دے رہے ہوں گے تو تھوڑی دیر میں جانکاریاں ملیں گی لیکن ڈاکٹروں کی ٹیم بھی کچھ نہیں بہت بول رہی ہے آپچاری کرپ سے کوئی کچھ نہیں کہنا چاہتا جو ہمارے سوطر ہیں وہ جانکاریاں دے دیتے ہیں لیکن اس سے بھی دلچسپ ستھیتی ہے اور آشیر جنرک ستھیتی زیادہ ہے کہ جو بی جے پی کے بڑے قدعاوار نیتا ہے کئی سارے یہاں سے نکلے امیشہ جانکاری دے سکتے تھے جے پی نڈہ سوہست منتری وہ لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے کا وقت یہاں بھی تا چکے وہ بھی ایک بریف کر کے اگر جانکاری دیتے تو کہیں کہیں ایک شنطہ مکت ہو جاتی تمام جو اٹل بیہاری باجپہی کے چاہنے والے ہیں اور بی جے پی کے دوسرے نیتا جو ان پر وشوات کرتے ہیں ان میں آستہ رکھتے ہیں تو وہ ایک آشیر جنرک ستھیتی ابھی بنی ہوئے لیکن ہم پھر بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایمز کی طرف سے اور چاریک طریقے سے کوئی جانکاری دے دی جائے یا کوئی ایک ہیلتھ بولٹین جاری کر دیا جائے ٹھیک ہم تصویر دکھا رہے ہیں still pictures آئی ہیں کچھ اس gallery کی جس سے گزرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی رنجن بھٹاچارے سے بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتا دے رنجن بھٹاچارے ہی دیکھ بھال کرتے ہیں پریوار کے طور پر پور پردھان منتری پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپے کی اور پیچھے جے پی نڈڈا سواست منتری بھی ایک تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں یہ پردھان منتری نریندر موڈی کی تصویر ہے اس وقت کی جس وقت پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے تھے پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپے کا حالچال جاننے کے لیے ایمز کے اندر یہ اس سمیں کی still تصویر ہے اس کے علاوہ لالکرشن آڈوانی جو کی پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپے کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے لمبا سمیں راجنیتی میں گزارا ہے وہ بھی پہنچے تھے پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپے کا حال جاننے کے لیے گرہ منتری راجنات سنگھ ایمز پہنچے تھے اس کی بھی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں بی جی پی کے ادکش امیچ شاہ اور کانگریس کے ادکش راحل گاندی بھی پہنچے تھے پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپے کا حال جاننے کے لیے اور جیسا کہ آشتوش وہاں سے بتا رہے ہیں آشتوش کے مطابق آپچارک طور پر کبھی ابھی تک کسی نے کوئی جانکاری نہیں دیے البتہ جن ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی باتچیت ہو رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی صحت پوری طرح سے ٹھیک ہے وہ دوائیوں کو رسپونڈ کر رہے ہیں کوئی چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے کم سے کم ان کے جتنے شب چنتک ان کے جتنے چاہنے والے ٹی وی پر سوشل میڈیا پر لگاتار شام تھے نظریں گڑھائے ہوئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اٹل جی کی صحت کیسی ہے ان کو آج تک یہ بتا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کے مطابق اٹل جی کی صحت اس سمیں بلکل ٹھیک تھاک ہے وہ دوائیوں کو رسپونڈ کر رہے ہیں کوئی ایسی چنتہ جنک بات نہیں ہے لیکن آشتوش ان کو گھر آج بھیجا جائے گا یا نہیں بھیجا جائے گا یا دیر رات ہو گئی ہے تو اب اس بارے میں کل فیصلہ لیا جائے گا اس پر کوئی ستھیتی صاف نہیں ہے دو جانکاریاں روحیت کنفرم کر دیں تمام درشکوں کی لیے بھی ایک تو اب میڈیکل بولیٹن نہیں آئے گا میڈیکل بولیٹن کل صبح نو بجے ایمز کی اور سے جاری کیا جائے گا یہ سب سے تازہ جانکاری ہے جو ہم اپنے تمام درشکوں کو بتا رہے ہیں ایمز کی اور سے کل صبح نو بجے لکھت روپ میں تازہ بولیٹن آئے گا آج کی رات اٹل جی کو یہی رکھا جائے گا ایمز میں سی سی ایو میں ایمز کی جو امارت ہے اس میں سیکنڈ فلور پر رکھا گیا سی سی ایو میں جہاں پر تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کے پیرامیٹر شیک کریں گے دوائیوں کا حالہ کیونکہ وہ رسپونڈ کر رہے ہیں اور عمومن ایسی ستھی ہوتی ہے کہ جب condition critical ہو جب ایسی ستھی بن جائے کہ کسی مریض کو لاکر اسپطال رکھنا پڑے تو ایسے cases میں ہم نے دیکھا ہے کہ 24 گھنٹے سے لے کے 48 گھنٹے تک ڈاکٹر observation میں رکھتے ہیں اور یہ سامان یہ پرکیریا ہے تو اسی پرکیریا کے تحت آج پوری رات اٹل جی کو یہی رکھا جائے گا ایمز میں کل صبح 9 بجے پہلا بولیٹن آئے گا کیونکہ ایک بار پھر جو ٹیسٹ ہیں وہ دہرائے جائیں گے اور یہ دیکھے جائیں گے کہ 12 سے 16 گھنٹوں میں جو پیرامیٹرز ہیں جو میٹابولزم ہیں وہ کس طرح رسپونڈ کر رہے ان میں کس طرح کا بدلہ آیا ہے اور جب ڈاکٹر پوری طرح سے آشوست ہو جائیں گے کہ اب انہیں گھر بھیجا جا سکتا ہے کیونکہ روہیت جو ڈاکٹر کو لے ریا 30 سال سے علاج کرتے رہے اٹل جی کا اور کئی بار ایسی ستھی جب بنیت ان کی ٹیم ان کے گھر جاتی تھی اس بار ستھی تھوڑی خراب تھی اسپطال لائیا گیا تو کل جب ڈاکٹر آشوست ہو جائیں گے کہ انہیں گھر بھیجا جا سکتا ہے فیصلہ تب ہی لیا جائے گا بہت بہت شکریہ آشو توش فیلال وہاں سے یہ لائیو اپ ڈیٹس دینے کے لیے آشو توش موجود ہیں ایمز پر لگاتار ہمارے درشکوں کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آگے بھی ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ویسے آپ کو یاد دلا دیں کہ 9 سال پہلے قریب اٹل بیہری واجپی کی طویت خراب ہوئی تھی 13 فروری 2009 کو چیسٹ انفیکشن کے چلتے اٹل بیہری واجپی کو پہلی بار ایمز میں بھرتی کروایا گیا تھا تب انہیں ونٹی لیٹر سپورٹ پر ایمز میں رکھا گیا تھا اگست 2017 میں چکر آنے کے وجہ سے واجپی کو ایک بار پھر ایمز میں بھرتی کروایا گیا تھا اس کے بعد سے ہی ان کی صحت ستھر ہے ان کے جاننے والے کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر کا اثر ان کی صحت پر صاف دکھائی دیتا ہے اٹل بیہری واجپی کی یاد داشت کمزور ہو گئی ہے لوگوں کو پہچاننے میں انہیں دکت ہوتی ہے صرف چیک اپ کے لیے ہی اٹل جی کو اب گھر سے باہر لائے جاتا رہا ہے یہ کتنی ویڈم بنا ہے کہ جس نیتا کا اتنا اوجسوی وقتی تو رہا اسے برسوں سے دیش دیکھنے کو ترس گیا ہے جو نیتا اتنا پرخر وقتا رہا اسے سننے کے لیے پچھلے کئی ورشوں سے دیش کے لوگ انتظار ہی کرتے رہ گئے ہیں انچے پہاڑ پر پیڑ نہیں لگتے پودے نہیں اکتے میں خاصی جمتی ہے جمتی ہے صرف برف جو کفن کی طرح سفید اور موت کی طرح تھنڈی ہو کال کے کفال پر لکھتا بھارتی راجنیتی میں اٹل بیہاری باجبےی کی بودہار پچھلے ٹیڑ تشک سے خاموشی کی چادر ہوڑے ہیں گرتی صحت نے انہیں بیوس کر گیا ہے نہ ٹائر نہ ٹائر تیرانبے سال کے عمر میں اب انہیں کسی کو پہچاننے میں دکت محسوس ہوتی ہے کھانے پینے کے بہت شوقین رہے واجبے لکویڈ ڈائیک پر چل رہے ہیں ان کی صحت ان کے ساتھ نہیں ہے پھر بھی بھارتی راجنیتی میں ان کی موجود کی بھیشم پتا مہا کی طرح رہی ہے جب بھی بی جے پی مشکل میں آئی جب بھی بی جے پی کے کسی بڑی نیتا پر مصیبت آئی مشکلوں کا حل انہیں اڈل جی کے پاس ہی ملا اڈل جی نے سکری راجنیتی سے ڈیڑھ دشت پہلے ہی سنیاس لے لیا تھا لیکن راجنیتی ان کی شکسیت کے اردگرد مندراتی نہیں ہے یاد کیجئے 2004 میں جون 2005 میں اپنی پاکستان یاترہ میں لالکرشن آڈوانی نے جب جنہ کو سیکلور بتایا تب بی جے پی میں بوال پڑ گیا تھا آڈوانی کو اس مشکل سے نجات اڈل جی کی سنگتی میں ہی ملی آؤ در پہ دیا چلا جروری یہ ہے کنچائی کے ساتھ دستار بھی ہو کاشمیر کے ننبن بن کو کسنے ہے سلگایا لیکن زور دکھائی دیتا دشت آسن کا قدم ملا کر چلنا ہوگا نظر بند نیتا کیے جن کی نظریں تے امراب ہے امراب ہے ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا کال کے کپال پر رکھتا بٹاتا ہو کی اتھ نیا آگاتا مانموہن سنگھ دس سال دیش کے پران منتری رہے لیکن بینا ناغہ واجپیئی کے ہر جرم دن پر گلدستہ لے کر ان کے گھر ضرور جاتے رہے واجپیئی بے شک بی جی پی کے نیتا رہے لیکن ان کا ویکتتوہ ہمیشہ دلوں سے اوپر رہا اٹل بیہاری واجپیئی دیش کے پہلے غیر بی جی پی پران منتری بنے جنہوں نے شکودیا آج موڈی سرکار کی تمام یوجنائے انہی کے نام پر چل رہی ہیں 93 سال کے عمر میں واجپیئی ڈھلتی سہت کی وجہ سے خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے ہیں لیکن بھارتی راجنیتی میں وہ ہمیشہ پراسنگک تھے پراسنگک ہیں اور پراسنگک رہیں گے موت کی عمر کیا تین پل بھی نہیں پتلائیں دیوی سلچہ پر آج کرتے ہاں موت کی عمر کیا دو پل بھی نہیں چھاپنے والے نے دو کا تیل کر دیا ہے اگر دو کے بعد ایک پل اور مل گیا تو میں کیوں مر ہوں گا بیماری کے کار واجپیئی پچھلے کافی سمیہ سے بے شک راجنیتک طور سے سکریہ نہ ہو لیکن ان کی اوپستیتی بیجی پی کے لیے خاص مائنے رکھتی ہے مشکل گھڑی میں ان کا چنٹنی بیجی پی کے لیے پارٹی کے سمیدھان کا کام کرتا ہے کیمرمن سنجیب کمار کے ساتھ اشوک سنگل ڈلی آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی 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 موسیقی